اس عید پر اس کی وفاؤں کو ازماؤں گا اس بار میں بڑا شاپر لے کے اس کے گھر جاؤں گا ہاں تو بھی گیال ہم سب کے ویلکم بے گو گیا آپ سب کا فن ویڈ باشا کے سیکنڈ چینل پر تو دوستوں پاکستانی فنی ویڈیوز کی سیریز کے اس پارٹ میں بھی ہم آپ لوگوں کو پاکستانیوں کی کچھ ایسی مزائی ویڈیوز دکھانے جا رہے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ اپنی ہسی کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو دوستوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور سے پسند آئے گی آپ نے اس ویڈیو کوئنٹ تک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ نیو ویڈیوز بھی آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستوں پہلے تو ذرا آپ ان لوگوں کو ٹک ٹوک ویڈیو بناتا ہوا دیکھیں اور اسی طرح آپ ذرا آپ لوگ اس بابا جی کا ڈانس بھی چیک کریں تو اب ذرا آپ لوگ اس لڑکے کو دیکھیں کہ جوگے پارک میں بیک فلپ مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا سین ہو جاتا ہے اور دوستوں آپ لوگوں نے ٹک ٹوک پر بڑے سلو مو دیکھے ہوں گے لیکن یار ذرا آپ لوگ اس ویڈیو میں سلو مو کے بہائنڈ دہ سین بھی دیکھیں اور اب ذرا آپ لوگ اس بندے کو پردیسی جانا نہیں والا گانا گاتے ہوئے ڈانس کرتا ہوا دیکھیں بھائی اس کا گانا سن کر تو پردیسی ضرور چلا جائے گا اور اس ویڈیو میں ذرا آپ لوگ ان پاکستانیوں کا جھگاڑ بھی دیکھیں کہ یہ کس طرح چائے کو نیچے پہنچا رہے ہیں اور یہ بندہ شاید سے بائیک کو پسند نہیں آتا تو بائیک بھی کہتی ہے اور یار ہم پاکستانی جب تک کسی دوسرے بندے کو چھیڑے نہیں تو یار سکون تھوڑی آتا ہے اور آپ لوگ ہمیں کمیٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ بندہ ڈانس کر رہا ہے یا پھر رننگ اور اس جگہ پر آپ لوگ دیکھیں کہ کتنا پور سکون ماحول ہے لیکن جیسے ہی نوٹ ہوا میں اڑتے ہیں تو وقت بھی بدل جاتا ہے اور جذبات بھی اور یہ لڑکا بائیک کی اوپر سے جمپ تو بہت اچھی کرتا ہے لیکن شاید اس کے فون کو اس کی ارکت پسند نہیں آتی اور بھائی جو لوگ مجھے کراچی شہر سے دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں کمیٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا ان لوگوں نے بلکل صحیح ویڈیو بنائی ہے اور دوستوں یہ جو ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں ذرا آپ اس بندے کی لپسنگ چیک کر رہے ہیں اور دوستوں اس ویڈیو میں ذرا آپ لوگ اس بندے کو بوٹیاں نفٹاتا ہوا دیکھیں اور یار یہ بندہ خوش تو ایسے ہو رہا ہے جیسے نہ جانے کون سا تیر مارا ہو اس نے اور اس جگہ پر آپ لوگ دیکھیں کہ پل کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ مسکرائیے آپ لوگ مردان میں ہیں تو یار یہ لوگ ایک قدم آگے بڑھ کر ڈائریکٹ ہسنا ہی شروع کر دیتے ہیں اور یار اس بندے کو میں آپ پر چھوڑتا ہوں آپ ہمیں کمیٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو اس کی موچیں کیسی لگی اور دوستوں اس ویڈیو میں ذرا آپ لوگ اس چاچا جی کا ٹریکٹر بھی چیک کریں اور اگر ننگے پاؤں ڈانس کرنا ہو تو یار چپلیں بچانا بھی تو ضروری ہے نا اور آج کل لائٹ کی جس طرح کی صورتحال ہے نا تو یار اس بھائی کا بزنس ضرور چلے گا یہی انداز تجارت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا اور یار ان لوگوں کو ڈانس کرنے کے لیے نہ ہی کوئی وقت چاہیے اور نہ ہی کوئی جگہ بس یار گانا ہونا چاہیے اور اب ذرا آپ لوگ ان لڑکوں کو دیکھیں جو کہ گرمی کی وجہ سے بائک پر ہی بالٹی اور مگا لے کر نکل جاتے ہیں اور دوستوں اس ویڈو میں ذرا آپ لوگ اس ویٹر کو چائے لاتا ہوا دیکھیں اور جب اس لڑکے سے کہا جاتا ہے کہ یار آپ بہت ہیڈسوم لگ رہے ہو تو اس کے بعد ذرا آپ اس کا ریاکشن چیک کریں اور اب آپ اس پاکستانی رومن رینز کا سپیر بھی چیک کریں اور دوستوں سب چھوڑو یار اصل محنت تو یہ بندہ کر رہا ہے بھئی اسے ذرا آپ سلائٹ کرتا ہوا دیکھیں اور یہ لڑکا شاید سے موڈلز وغیرہ سے کچھ زیادہ ہی انسپائر ہو گیا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ اس بندے نے دھوب سے بچنے کے لیے کیا جگار نکالا ہے اور اب آپ اس پاکستانی کی یہ فنی ٹک ٹک ویڈیو بھی دیکھیں وہی اس کا منا تو ایک الگی لیول گیا ہے منا کے لیے میں کسی کے ساتھ بھی لڑ سکتا ہوں اور اس پاکستانی نے اپنی گاڑی کے پیچھے لکھا ہے ساس کی دعا اور دوسرا نے لکھا ہے میرا ساسر میرا ایٹی ایم اور اس بندے کو جب ڈیکچے میں مارنے کے لیے چمچہ نہیں ملا تو بھائی صاحب بیلچے سے شروع ہو جاتے ہیں اور اس سویڈیو میں آپ لوگیں پاکستانیوں کی سائیکلیں بھی چیک کریں اور دوستوں اب آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں یہ بندہ تو سلایڈ بھی قسطوں میں کر رہا ہے اور دوستوں اس ویڈیو میں آپ لوگ اس بندے کا ڈانس بھی دیکھیں اور ہمیں کمیٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو اس کا ڈانس کیسا لگا تو دوستوں یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیوز بھی آپ کو سب سے پہلے مل سکیں سنیو ویڈیو به سنیو ویڈیو